بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیشی حدمت ہے زہیر احمد کا شاندار شاہکار کرائم سٹی اولینڈ کے ایک بڑا شہر جس کا نام کاؤسٹن تھا حاصل وسی اور جدید طرز پر بنا ہوا تھا اس شہر کے امارتیں انچی انچی اور سڑکیں بہت فراخ اور نئی ڈیزائن کی حامل تھی یہ شہر اولینڈ شمال میں تھا جس کے ساتھ سمندر تھا اور یہ سمندر صرف کاؤسٹن سے ہی ملتا تھا کاؤسٹن میں جرائم پیش آفراد نے اپنا گبضہ کر رکھا تھا یہاں لا قانونیت کا راش تھا اولینڈ کے شہر ہونے کی باوجود اس شہر میں اولینڈ کا کوئی قانون نہیں چلتا تھا اور نہ ہی اس شہر کے جرائم پیش آفراد کاؤسٹن میں کسی قانون کو مانتے تھے اور نہ ہی اس پر عمل درامت کرتے تھے اس شہر میں قانون کی کسی محافظ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اس شہر کا نام ہی الگ تھا اس شہر کے جرائم پیشہ افراد اپنا قانون ہوتھ بناتے تھے اور ہوتھ ہی دوڑتے تھے یہی وجہ تھی کہ اس شہر میں جرائم اور جرائم پیشہ افراد تھوپ پین اپ رہے تھے اس شہر کو لا قانونیت کی وجہ سے پوری دنیا میں کرائم سٹی کا نام دے دیا گیا تھا کرائم سٹی میں مجرموں اور مجرم تنظیموں کو آسانی سے جگہ مل جاتی تھی اس شہر میں بڑے سے بڑا بدمائش سمگلر کاتل اور بڑے بڑے ہترناک سینڈی کیٹس موجود تھے جو پوری دنیا میں ہر قسم کے جرائب کا ارتکاب کرتے رہتے تھے کرائم سٹی میں قانون نہ ہونے کی وجہ سے اولینڈ نے اسے اپنے ملک سے الگ کر دیا تھا اولینڈ کے قانون کے محافظوں نے کئی بار اس شہر پر قبضہ کرنے اور وہاں جدید اور ہترناک اسلحے کو ہتم کرنے کی کوشش کی تھی مگر کرائم سٹی میں اس قدر جدید اور ہترناک اسلحہ موجود تھا جس کا مقابلہ کرنے میں اولینڈ کی آرمی کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور انہیں جرائم پیش آفراد سے بھاری نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا تھا کرائم سٹی میں اسلحے کے ڈیپو فوجیڈوں کے ساتھ ساتھ آرمی ائر بیس بھی موجود تھے لیکن ان سب پر کرائم سٹی کا ہی قبضہ تھا یہاں تک اس شہر کی سرحدوں پر بھی انجرائم پیش آفراد نے کنٹرول سنبھال رکھا تھا ان کی نظروں میں آئے بغیر دوسرے علاقوں سے کوئی شہر میں داہل نہیں ہو سکتا تھا پہلے پہلے اس شہر میں تقریبا ہر بدماشہ اپنے علاقے کا بیتاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا ان کے ایک آج باز سے لیڈر ہوتا تھا جس کے حکمات پر عمل درامت کر کے وہ اپنے علاقوں کی حفاظت کرتے تھے مگر پھر اچانک اس شہر میں آہستہ آہستہ کیر سینڈی گیٹ کا قبضہ ہونے لگا کیر سینڈی گیٹ نے کرائیم سیڈی کا ہولڈ سنبھالنے کے لیے ان جرائم پیشہ افراد کو اپنی نئی اجات کردہ ڈرگ بلیک ٹروپس کا عادی بنا لیا تھا یہی وجہ تھی کہ کرائیم سیڈی کی درامام جرائم پیشہ تنظیم اور مجرم اسی بلیک ٹروپس کا شکار ہو کر کیر سینڈی گیٹ کے سامنے گھٹنے ڈکنے پر مجبور ہو گئے تھے کہا جاتا تھا کہ کیر سینڈی گیٹ کی سربراہ کوئی مادام بلیک تھی مادام بلیک کون تھی اور کہاں رہتی تھی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا شہر کے وصف میں ایک بہت بڑی امارت تھی جسے کیر کلاب کا نام دیا گیا تھا اس کلاب کے مالکہ مادام سارا تھی جو مادام بلیو کے حطاب سے جانے ہی پہچانے جاتی تھی کرائم سیٹی میں اسی مادام بلیو نے بلیک ٹروپس کے ذریعہ اپنے پنجے گاڑھ اکیتے مگر وہ یہ سب کچھ مادام بلیک کے کہنے پر ہی کرتی تھی لطف کی بات تو یہ تھی کہ مادام بلیو بھی مادام بلیک کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی کبھی بلیک مادام کے سامنے آئی تھی مادام بلیک ہمیشہ مادام بلیو سے ایک سپیشل ٹرانسپیٹر پر بات کرتی تھی مادام بلیک سامنے نہ ہونے کی واہوے چود کرائم سیٹی پر گہری نظریں رکھتی تھی یہاں تک کہ کرائم سیٹی میں کسی عام گلی کے کونے میں ہونے والے جرم کے بارے میں مادام بلیک آگاہ رہتی تھی اور جب اس عام سے جرم کے بارے میں مادام بلیو کو بتاتی تو مادام بلیو اس کی بہبری پر حیران رہ جاتی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مادام بلیک کے پاس آخر ایسا کون سا جادو ہے جسی وہی سب کچھ اتنے آسانی سے جان لیتی ہے لیکن اسے اس بات کا جواب کئے بھی نہیں مل سکا تھا مادام بلیو نے مادام بلیک کے کہنے اور اس کے مشروعوں پر عمل کرتے ہوئے بہت ہی کامر سے میں کرائم سیٹی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اب صورتحال ایسی تھی کہ کرائم سیٹی کا ایک ایک جرم مادام بلیو کے حکم کے تابع ہو جگا تھا اب اس شہر میں کوئی بھی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا مادام بلیو نے مادام بلیک کے حکم سے اس شہر میں کئی بنیادی تبدیلیاں کرائی تھی اس نے شہر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا زون ایسٹ زون ویسٹ زون نارت جبکہ زون ساؤت میں جو کہ سمندر تھا اور وہاں کا ہول ویس سے بھی مکمل طور پر کیٹس کے پاس ہی تھا کیٹ کلاب میں سوائے کیٹس کے کوئی نہیں آ جا سکتا تھا اور پوری شہر میں جہاں پہلے کوئی مجرم آسانی سے اسلحہ لے کر گھومتا پرتا تھا اب وہاں مادام بلیو کے حکم سے کوئی اسلحہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا اب وہاں صرف کیٹس کے پاس اسلحہ دکھائی دیتا تھا اور ان کیٹس کا یہ حال تھا کہ وہ جسے چاہیں جب چاہیں حلاق کر سکتی تھیں چاہے ان کے سامنے کوئی قصور وار ہو یا نہ ہو اس شہر کے تقریباً تمام آفراد چکے بلیک ٹروپس کے عادی تھے اس لئے کوئی بین کیرس اور کیرس انڈیکیر کی حلاف آواز بولا نہیں کر سکتا تھا وانہ کیرس انڈیکیر انہیں بلیک ٹروپس کی سہولت سے محروم کر دیتا تھا اور بلیک ٹروپس نام ملنے پر وہاں رہنے والا انسان 24 گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے جن افراد کو بلیک ٹروپس نہیں ملتے تھے انہیں کرائم سٹی کے لوگوں نے عذیتناک انداز میں اور اندھائی ہوفناک موت مرتے دیکھا تھا اس لئے وہ کیرس انڈیکیر کے سامنے ہوت کو گھتے ہی طور پر بھی باس اور لاچار باتے تھے مادام بلیک نے سرحد علاقوں کو بھی کنٹرول کر رکھا تھا گوہ کے سرحد علاقوں میں کرائم سٹی کے مجرم ہی ہوتے تھے مگر اب سب مادام بلیک احکمات کے بابن تھے تینوں زونوں میں مادام بلیک نے تین بگ باس مقرر کر رکھے تھے ان تینوں کو مادام بلیو کے سامنے جواب دے ہونا پڑتا تھا جس کے حکم سے اپنے اپنے زونوں میں جرائم پیشہ افراد کو کنٹرول کرتے تھے غرض یہ کہ اپ کرائم سٹی پر عملی اور داہلی طور پر کیرس انڈیکیٹ کا ہی ہول تھا جس کے مرضی کے بغیر اس چہر میں کوئی انچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا مادام بلیو جس قدر حسین تھی وہ اس قدر سخت گیر برہم اور صفاق تو اس کے نظروں میں کوئی بھی انسان انسان نہیں تھا بلکہ ایک ایسا جانور تھا جس پر ظلم کرنا اور اس کے ٹکرے ٹکرے کر کے پینگ دینا مادام بلیو کی عادت بن جگی تھی وہ ہر ایک کو نفرت انگیز نگاہوں سے گھورتی تھی اگر آہٹ برہ انداز پر بات کرتی تھی اور ذرا ذرا سی بات پر غزبناک ہونا اس کی عادت سانیہ بن جگی تھی گیر کلاپ کے نیچے ایک وسیع عریض خفیہ تحانہ تھا جہاں مادام بلیو نے جدیس آئیسی حفاظتی نظام کا جال بچھا رکھا تھا اس تحانے میں موجود کنٹرول روم سے مادام بلیو پورے شہر کو اپنی نظروں سے دیکھ سکتی تھی اور اسی کنٹرول روم سے وہ چاہے تو شہر کی بڑی سی بڑی امارت کو بچھا لمحوں میں ملوے کر دھیر بنا سکتی تھی اس کے علاوہ کنٹرول روم میں بیٹھ کر مادام بلیو سرہدی علاقے کا بھی آسانی سے جائزہ لے سکتی تھی اور شہر میں ہر آنے جانے والے کے بارے میں اس کے کمپیوٹر آئیس سینٹر میں ہر قسم کی معلومات موجود تھی یہ ایسے جدید اور محصوص قسم کی کمپیوٹر تھے جو شہر میں آنے والے نئے افراد کے بارے میں فوراں مادام گیٹ کو انفومیشن دے دیتے تھے مادام بلیک نے مادام بلیو کو اس شہر کے ایک ایک شخص کے بارے میں تفصیلات دے رکھی تھی ان تفصیلات میں ان کے فنگر پرنس آئیس ٹیٹا ان کے قد کارٹ اور یہاں تک ان کمپیوٹروں میں شہر کے ہر شخص کے دی اینے تک موجود تھے جن سے آسانی سے پتا چل جاتا تھا کہ آنے والے افراد کے تعلق کرائم سیٹی سے ہے یا نہیں غرض یہ کہ مادام بلیک کا کرائم سیٹی میں بسنے والے ایک ایک شخص پر مکمل کنٹرول تھا اور مادام بلیک نے اس کرائم سیٹی کا سارا چارج مادام بلیو کو سنپ رکھا تھا مادام بلیو زیادہ تر تیہانے میں موجود اپنے مخصوص کمرے میں رہتی تھی اور اسے کنٹرول روم سے تمام ریپورٹس واہی دے دی جاتے تھی ضرورت پڑھنے پر مادام بلیو حد بھی کنٹرول روم میں آ جاتے تھی اس وقت مادام بلیو اپنے مخصوص کمرے میں تھی اور ایک صفحے پر بیٹھی کافی پی رہی تھی اسی لمحے اچانک کمرے میں متنگ مسیقی کی آواز اپری تو مادام بلیو بے احتیار چونگ پڑے ہی ہے بیٹھی ہوئی تھی سیٹا ہوں مادام سکرین پر نمدار ہونے والے لڑکی نے سر جگا کر بڑے مودبانہ لہجے میں کہا جیسے وہ مادام بلیو کو دیکھ رہی ہو یہ سیٹا مادام بلیو نے کرخت لہجے میں کہا آپ کے لئے باقیشیا سے ایٹ وان کی کال ہے مادام سکرین پر نظر آنے والے لڑکی نے کہا جس نے اپنا نام سیٹا بتایا تھا باقیشیا سے ایٹ وان کیا مطلب کیوں کی ہے ایٹ وان نے کال اسی تو میں نے مادام ریڈ اور اس کی گروپ پر نظر رکھنے کے لئے وہاں بھیجا تھا مادام بلیو نے کہا معلوم نہیں مادام وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے ایمرچنسی بات کرنا چاہتا ہے سیٹا نے کہا ایمرچنسی اوہ ٹھیک ہے کراؤ بات مادام بلیو نے کہا یس مادام سیٹا نے کہا اسی لمحے سکرین پر سے وہ غائب ہو گئی دوسرے لمحے سکرین پر آرڈیو ویڈیوز ہو بنائیں جو مختلف رنگوں کے کھلتے ہوئے پھولوں جیسی تھی ہلو ہلو مادام ایٹ وان بول رہا ہوں ہلو ہلو سکرین کے ساتھ لگے ہوئے سپیکروں سے ایک مردانہ آواز سنائی تھی یس ایٹ وان مادام اٹیننگ یوں مادام بلیو نے کہا او مادام مجھے آپ کو ایک بہت ضروری اطلاع دینے ہے کیا آپ میری آواز سن رہی ہیں دوسری طرف سیٹ وان کی تیز آواز سنائی تھی ہاں میں سن رہی ہوں کیا اطلاع ہے بولو مادام بلیو نے کہا مادام پاکیشیا میں مادام ریڈ اور ان کے سارے گروپ کا حاتمہ کر دیا گیا ہے دوسری طرف سیٹ وان نے کہا اور اس کے بات سن کر مادام بلیو بری طرح سے اچھل پڑی اس کے آن کے حیرت سے بھیل گئی کیا کہا تم نے مادام ریڈ اور اس کا گروپ ہتم ہو گیا ہے کیسے ہوا یہ سب اور کس نے کیا ہے مادام بلیو نے حیرت پر لہچے میں کہا مادام ریڈ اور ان کے گروپ کا حاتمہ امران اور اس کے ساتھیوں نے کیا ہے دوسری طرف سیٹ وان نے کہا تو مادام بلیو ایک پر پھر اچھل پڑی ہم کیسے ہوا یہ سب امران اور اس کے ساتھیوں ان تک کیسے پہنچے تو مادام ریڈ اور اس کا گروپ کیا کر رہا تھا مادام بلیو نے گسیلے لہچے میں کہا تو دوسری طرف سے اٹھ وان نے مادام بلیو کو مادام بلیو کو مادام ریڈ اور اس کے گروپ اور امران اور اس کے ساتھوں کے بارے میں تفصیلات بتانا شروع کرتی کیا تمہیں یقین ہے کہ مادام ریڈ کے حلاف یہ ساری کاربائی امران اور اس کے ساتھوں نے ہی کی تھی مادام بلیو نے گزر پریشانی کے عالم میں ہونڈ کارتے ہوئے کہا یہ اس مادام میں نے مادام ریڈ کے ٹرانسویٹر دیا تھا یہ ایک سپیشل وارڈ ٹرانسویٹر سا جس سے میں ان کی ایکٹیویٹی پر آسانی سے نظر رکھ سکتا تھا وہ کیا کر رہی تھی پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا ان کے بارے میں مجھے دور بیٹھے ایک سپر ریسیور پر مکمل معلومات مل رہی تھی دوسری طرف سے اٹوان نے کہا اور پھر وہ مادام بلیو کو بتانے لگا کہ مادام ریڈ کیا کرتے رہی تھی اور امران اور اس کے ساتھوں ان تک کیسے پہنچے تھے مادام بلیو میں یہ بات بھی آئی ہے کہ امران اور اس کے ساتھ آپ اور مادام بلیک کے حلاف بھی موثر اقدامات کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے ارادہ کوسٹن آنے کا ہے ساری تفصیل بتا کر اٹوان نے آخر میں کہا تو مادام بلیو نے غصے سے ہونٹ بیچ لے امران اور اس کے ساتھوں نے جس طرح ریڈ کیاڈ گروپ کو حدم کیا ہے یہ سب سن کر میرا غصے سے ہونٹ کھول رہا ہے اٹوان میرا دل جا رہا ہے کہ میں سب کوئی چھوڑ کر پاکیشیا پہنچ جاؤں اور وہاں جا کر امران اور اس کے ایک ایک ساتھی کو تلاش کر کے انہیں عبرتناک موت ماروں لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ مجھے اس کی مادام بلیک کبھی اجازت نہیں دیں گی مادام بلیو نے غراد ہوئے کہا یس مادام اٹوان نے جواب دیا کیا امران اور اس کے ساتھی تمہاری نظروں میں ہے مادام بلیو نے کہا نہیں مادام میں سیکرٹ سرویس کے ممبران کے بارے میں کچھ نہیں جانتا البتہ امران کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے سیکرٹ سرویس کے ممبران اپنے ہلیو ٹھیک آنے بدلتے رہتے ہیں اس لئے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ انہیں نظروں میں رکھنا نہ ممکن ہو جاتا ہے ایٹوان نے کہا بہرحال امران تو تمہاری نظروں میں ہے نام ادام بلیو نے کہا یس مادام ایٹوان نے کہا تم اس کی مقامل طور پر نگرانے کرو وہ کیا کرتا ہے کہاں آتا جاتا ہے وہ کن لوگوں سے ملتا ہے اور اس کی کس کس سے رابطے ہیں اگر اس کے بارے میں پتا چلے کہ وہ اولینڈ یا اس کے اردگرد کسی بھی ملت میں جا رہا ہو تو اس کے بارے میں مجھے فوراں حبر کر دینا میں یہاں ریڈ الیٹ کر دوں گی امران اور اس کے ساتھوں نے اولینڈ میں آ کر غلطی سے بھی کاؤسٹین کی طرف آنے کی کوشش کی تو میں ان کے اس قدر ہوفناک حشر کروں گی جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے مادام بلیو کہتی چلی گئی یس مادام میں یہ کام باس آنے کرلوں گا دوسری طرف سیٹوان نے کہا اور کیا تمہارے پاس یہ حتم اطلاع ہے کہ بلیک اور ریڈ ڈروپ سمران کے پاس ہی ہیں مادام بلیو نے کہا یس مادام تو ریڈ کیرس سانڈ ڈیکوزا سے جو ڈیبیا لائیں تھی ان میں صرف بلیک ٹیوب بھی تھی ان کے کہنے کے مطابق سانڈ ڈیکوزا کے پاس سمران پہلے ہی پہنچ چکا تھا انہوں نے امران اور سانڈ ڈیکوزا کو بے ہوش کر دیا تھا لیکن بھی رچانک وہاں ایک لڑکی آ گئی تھی اس لڑکی نے ان کا راستہ روپنے کی کوشش کی تھی لیکن دونوں کے ایرس سہ زحمی کر کے وہاں سے نکل آئی تھی ان کی کہنے کی مطابق آنے والی لڑکی نے ان دونوں کو بے ہوش کر دیا تھا اور وہ ڈیبیا بھی انہیں اسی کے پاس سے ملی تھی اس کی بات تو کاغربہ گوٹ جائزہ لیا جائے تو ممکن ہے ریڈ ٹیوب اس لڑکی کے پاس ہسپتال کی طرف اس سے لے جاتے دیکھ کر بہشان لیا تھا ایٹوان نے کہا اس کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ اس کراسٹی سینڈکیٹر سارک لینڈ چھو رہا ہے اور وہ ان دنوں پر کیشیا سیکرٹ سرویس کی ساتھ کام کر رہی ہے مادام لیو نے کہا یہ اس مادام میرے پاس پی ایسے ہتلاعات ہیں ایٹوان نے کہا پھر اس نے یقینہ ریڈ ٹیوب امران کو ہی دے دی ہوگی مادام لیو نے سرچہ ٹکر کہا یہ اس مادام این ممکن ہے دوسری طرف سے ایٹوان نے کہا اب کیا کیا جائے بلیک ٹیوب اور ریڈ ٹیوب امران تک پہنچ چکے ہیں اور وہ بہت ہتناک انسان ہے وہ تو سب کو جان جائے گا مادام لیو نے کہا یہ اس مادام دوسری طرف سے ایٹوان نے کہا پھر تم کیا کہتے ہو امران کو اگر ریڈ ٹیوب کی حقیقت کا علم ہو گیا تو یہ ہمارے اور ہمارے کیٹس انڈکیٹ کیلئے بہت ہتناک بات ہوگی ریڈ ڈروپس جن کیمیکل سے تیار کیا جاتا ہے امران اگر اس کے بارے میں حقیقت اوپن کر دی تو ان ڈروپس کو ایک عام انسان بھی آسانی سے تیار کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو پوری دنیا میں اپنا کنٹرول کرنے کے بارے میں ہم جو سوچ رہی ہیں سب ہتم ہو جائے گا مادام لیو نے پریشانی سے برپور لہجے میں کہا تب پھر اگر آپ حکم دیں تو میں امران کی حلاف کاروائی کروں میں اس رہائشی امارت میں ریموٹ کنٹرول فکس کر دیتا ہوں جیسے ہی مجھے امران وہاں نظر آئے گا میں سب ہم کو بلاسٹ کر دوں گا امران ہی نہیں رہے گا تو ریڈ ڈروپس کی حقیقت کا بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا ایٹ وان نے کہا اگر یہ اس قدر آسان ہوتا تو اور کیا چاہیے تھا مادام ریڈ نے جس طرح امران اور اس کے ساتھوں پر حملے کیے تھے ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو سو بار مر چکا ہوتا جب مادام ریڈ جیسی ذہین امران کو ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تو تم کیا کر سکو گے امران جیسے انسان کو ہلاک کرنا تمہاری بس کی بات نہیں ہے ایٹ وان اسے ہلاک کرنے کے لئے مجھے ہوتھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا تم فیلحال وہی کرو جو میں نے تم سے کہا ہے میں مادام بلیک سے بات کرتی ہوں جو ان کا حکم ہوگا ہم ان کے حکم کی تعمیل کریں گے اور بس مادام بلیو نے کہا جس مادام دوسری طرف سے ایٹ وان نے کہا اسے لمحے سکرین پر جماکہ سہو اور اچانک سکرین پر آڈیوز ویڈیوز ہتم ہو گئے اور اس کی جگہ سکرین پر ایک فرش دکھائی دینے لگا سفیٹ ڈائلوں سے بنا ہوئے خوبصورت فرش چاہیک سیاہ رنگی بلی بیٹھی ہوئی تھی دوسرے لمحے سکرین پر سیاہ بلی کلوس ہو گئی اور اس کی سبز اور چمکدار آنکھیں جیسے مادام بلیو پر چم گئی تھی او مادام بلیک مادام بلیو نے بوکلا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا سیاہ بلی کو دیکھ کر اس کا رنگ یک لہت زرد ہو گیا تھا سکرین پر اس سیاہ بلی کی جمکدار آنکھیں دیکھ کر مادام بلیو کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تیز آنکھوں سے گھو رہی ہوں ہا مادام بلیو میں نے تمہاری اور ریٹ وان کی ساری باتیں سن لی ہیں سکرین کے سپیکروں سے گراہت بری آواز سنائی دی یس مادام بلیو نے ہکلا ہر زیادہ لہچے میں کہا مادام بلیو پاکیشہ سیکرر سرویس اور ریڈ کیٹس کے ٹکراؤ کے مجھے شروع سے ہی ساری انفرمیشن حاصل تھی مادام ریڈ نے اپنے ہامی اور غلطیوں کی وجہ سے امران اور سیکرر سرویس کا اپنے ذرف متوجہ کیا تھا وہاں جو کچھ ہوا تھا اور مادام ریڈ جو سوچ رہی تھی اسے یہی ہونا تھا بہرحال غلطی کسی کی بھی ہو مادام ریڈ اور اس کی گروپ کو امران اور اس کے ساتھوں نے ہی حتم کیا ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ امران اپنے ساتھیوں کے ساتھ côtہ کیر سینڈیگیٹ کے حلاف کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور اس سلسلے میں وہ آول اینڈ اور پھر کاؤسٹل میں آنے کا پروگرام بنا رہا ہے میں چاہوں تو پاکیشہ میں ہی امران اور اس کے ساتھوں کا راستہ روک سکتی ہوں مگر امران اور اس کے ساتھی بیحت طورتناک اور ذہین ترین انسان ہے میں نے ان کی بہت تعریفیں سنی ہے اور ہوت میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے مجھے ایسے تیز اور جراغ انسانوں کی بہت ضرورت اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں عمران اور اس کے تمام ساتھوں کو اپنے سینڈی کیٹ میں شامل کروں گے اور انہیں اپنا غلام بناؤں گی ایسے بیدام غلام جو میرے حکم کے زندہ رہیں گے اور میرے حکم سے اپنے موت کو درجی دیں گے دوسری طرف سے مادام بلیک نے مسلسل بولتے ہوئے کہا مم میں سمجھی نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مادام بلیک نے اسے لہجے میں کہا جیسے وہ مادام بلیک کے سامنے پر مشکل بول پا رہی ہو میں جو کہنا چاہ رہی ہوں تم ابھی سے نہ ہی سمجھو تو بہتر ہے بہرحال تم دیار ہو عمران اور اس کے ساتھیں کسی بھی وقت کاؤسٹر میں آ سکتے ہیں کاؤسٹر میں انہیں لانے کی کوشش کروں گے اور تمہیں ان کا والیہانہ استقبال کرنا ہے سمجھی تم مادام بلیک نے کہا استقبال مادام بلیک نے بری طرح سے جونکر کہا ہاں اور ان کے جیسے استقبال ان کی شاہیان شان ہونا چاہیے مادام بلیک نے کہا اس کی لہجے میں انتہائی ہوفناک رہاہت تھی اور یس جیس مادام میں سمجھ کی میں ان کا شاندار اور انتہائی شان استقبال کروں گے ایسا استقبال جو شاہید تھی کبھی کسی نے ان کا کیا ہو مادام بلیک نے کہا مادام بلیک کی بات سن کر اس کے آنکھوں میں ہوفناک درندگی آگئی تھی ایسی درندگی جو اپنے کسی بھی دشمن کو چیرنے اور پھار کھانے کے لئے درندوں میں پیدا ہوتی ہیں پھر مادام بلیک مادام بلیک کے ہدایات دینے لگی اور مادام بلیک انہیں مارک اور توجہ سے سننے لگی دانی شپنزل کے میٹنگ ہال میں سیکرٹ سرویس کے تمام ممبران موجود تھے ان کے ہمراہ کراسٹی بھی تھی جولی اور کراسٹی کے ذہم ٹھیک ہو چکے تھے اس کے علاوہ جو میمبر ایڈ گیٹ کے سلسلے میں ذہمی ہوئے تھے وہ بھی حاصل حد تک ٹھیک ہو چکے تھے البتہ چونکہ جوزف زیادہ ذہمی ہوا تھا اس لئے وہ بھی ہسپتال میں ہی تھا اس کے لئے ڈاکٹر فاروقی کے کہنا تھا کہ اس کے پاسوں کا عمل طور پر ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگے گا اور جتنا زیادہ ان کے پاس ہسپتال میں رہے گا اس کے لئے اتنا ہی اچھا ہوگا حال میں موجود امران ایک دوسرے سے خوشکپیوں میں مصروف تھے جبکہ امران ہسپی عادت آنکھیں بند کی کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائے مسلسل ہراتے نشر کر رہا تھا جیسے یہاں جب بھی وہ آتا ہے آرام کی گھر سے ہی آتا ہے یہ امران صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جب بھی یہ میٹنگ میں آتے ہیں اسی طرح آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں جیسے انہیں صرف اسی جگہ سکون بری نید آتی ہو کرسٹی نے مسکرا کر امران کے طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ سو نہیں رہا سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے یہ اس کی پرانی عادت ہے تنویر نے مو بنا کر کہا پرانی نہیں پیارے بہت پرانی کہو امران نے آنکھیں کھول کر فوراں کہا اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے ہر آٹے لینے لگا اس کی یہ حرکت دے کر سب بے احتیار ہش پڑے دیکھا میں نے کہا تھانا یہ ایکٹنگ کر رہا ہے تنویر نے جلدی سے کہا بس رہنے دے امران صاحب آپ کا پول کھل چکا ہے کراستی نے ہستے ہوئے امران سے مہاتب ہو کر کہا کیا کہا میرا پول کھل چکا ہے کس نے کھولا ہے میرا پول کون گدار ہے میرا پول کھولنے والا جلدی بتاؤ میں نے کب سے اپنا پول بند کر رکھا تھا تم نے کھول دیا یہ مجھ پر ظلم ہے سر اثر ظلم امران نے ایک پر پھر آنکھیں کھولتے ہوئے کہا آپ کس پول کی بات کر رہی ہیں سب دنے مسکراتے ہوئے کہا ارے وہ میرا ایک ہی تو پول تھا وہ بھی اب کھل گیا ہے امران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو سب ہستے ہیں یہ وہ سے تمہاری کیا مراد ہے جولیہ نے اسے گھور کر کہا وہ جسے میں تن مندھن بلکہ بچپن سے پسند کرتا ہوں امران نے آف پر کر کہا بچپن سے کس سے پسند کرتے ہو تم بچپن سے جولیہ نے تیز لہجے میں کہا اور میں امران کے ہونٹوں پر مسکراہتیں گہری ہو گئیں اسے جسے میں پسند نہیں امران نے اسے انداز میں کہا ایسی وہ کون ہے جسے امران صاحب جیسے بندے پسند نہیں کیپٹن شکیل نے کہا وہی جس کا بھائی پسند کرتا ہے امران نے اسے انداز میں کہا تو ان سب کی مسکراہتیں اور بڑھ گئیں جبکہ تنویر نے بے ایک دیار ہون پینچ لی جیسے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے اشارہ کس طرف ہے اب ہمیں گھومانے کی کوشش کر رہے ہیں امران صاحب سالحہ نے ہستے ہوئے کہا ارے جو گھوما ہوا ہو وہ کسی اور کو کیا گھومائے گئے امران نے ہمکانہ لہجے میں کہا تمہارا اشارہ کس طرف ہے تنویر نے اسے گھولتے ہوئے کہا جس کا دماغ بس وقت گھوم رہا ہے امران نے فوراں کہا تو اس کے ساتھ ہی حس پڑے تمہارا مطلب ہے وہ میں ہوں تنویر نے گھراتے ہوئے کہا کہ تمہارا دماغ گھوما ہوا ہے امران نے مسکرا کر کہا تو تنویر بے اختیار چیم کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جبکہ اس حرکت سے باقی سب بھی حس پڑے تھے بس کریں امران صاحب آپ کام کی بات کر لی جائے سفدر نے موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کام کی بات میں کیا رکھا ہے پورا کام ہی کیوں نہ کر لی جائے امران نے کہا پورا کام کیا مطلب آپ کس کام کی بات کر رہے ہیں سفدر نے کہا جیسے وہ امران کی بات کا مطلب نہ سمجھا ہو ارے وہی نکاحش کے بعد چوہارے پانٹنے کا کام امران نے کہا سفدر پر مسکراہتے آگئے رہنے تو سفدر اس سے تو بات کرنا ہی فضول ہے سوائے بکواس کرنے کیسے اور آتا ہی کیا ہے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا بھول ہے تمہارے مجھے پسینوں اور تمہارے لیے تھنڈی تھنڈیاں ہیں بھرنا بھی آتا ہے امران نے کہا اور سارے زندگی تم یہی کرتے رہو گے جولیا نے اسی انداز میں کہا پھر اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی ہے اچانک میں اس پر پڑا ہوا ٹرانسپیٹر جاگ اٹھا تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ایک بٹن ٹریس کر دیا ہلو امران کیا آپ سب یہاں موجود ہیں ٹرانسپیٹر سے ایکس ٹو کی مخصوص آواز سنائی دی یس چیف میرے سوا سب یہاں موجود ہیں امران نے کہا تو جولیا ایک بار پھر اسے گھورنے لگی جولیا میں تم سے پوچھ رہا ہوں ایکس ٹو کی سرد آواز سنائی دی یس چیف سب یہاں موجود ہیں جولیا نے جلدی سے کہا گوڈ ایکس ٹو نے کہا کمال ہے میں نے کہا ہے تو چیف کو یقین ہی نہیں آیا جولیا کے کہنے پر گوڈ کہہ رہے ہیں یعنی انہیں صرف جولیا کی بات پر یقین ہے امران نے برا سا مو بنا کر کہا اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ میں امران کی ساتھ ساتھ یقین ہے ایکس ٹو کی کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی جولیا ڈپٹے چیف پہ اور میں اس وقت جولیا سے بات کر رہا ہوں سمجھے تم ایکس ٹو نے گرا کر کہا نہیں سمجھا ذرا تفصیل سے سمجھا دے تو شاید سمجھ جاؤں امران نے کہا تو ان سب کے ہونٹوں پر ایک بر پھر مسکرانہ اٹھا گئی وہ سب امران کی طرف تحسین بری نظروں سے دیکھ رہے تھے یہ واقعہ امران کا ہی حوصلہ تھا کہ وہ چیف کے سامنے ایسی باتیں کر گزرتا تھا ورنہ چیف کے آواز سنتے ہی سب کے ہون ہوشک ہو جاتے تھے امران اب اگر تم بولے تو میں تمہیں میٹنگ ہال سے باہر نکال دوں گا سمجھے تم ایکس ٹو نہیں کہا ٹھیک ہے چیف اب میں نہیں بولوں گا لیکن صرف ایک بات بتا دیں آپ کی آواز اس چھوٹے ڈبے سے آ رہی ہے کیا آپ اس ڈبے میں فسے ہوئے ہیں امران نے مکانہ لہجے میں کہا جولیہ سحمق کو میٹنگ ڈوم سے باہر نکال دو ابھی فوراں اس کے باہر جانے کی بعد میں تم سے بات کروں گا مام میں نے کیا کیا ہے میں تو اپنے کرسی پر بیٹھا ہوں میں اسے بات مت کرو چیف نے مجھے ہاموش رہنے کے لئے کہا ہے امران نے جلدی سے کہا پھر دونوں ہاتھ مبرک کر اپنا مو مضبوطی سے بند کر لیا اس کی حرکسے میں امران پھر ہس پڑے تمہیں چیف سے اس طرح بات کرنے کی کیا ضرورت تھی جولیہ نے اسے گھور کر کہا لیکن امران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا امران صاحب چیف ہمیں مشن کے بارے میں بریفنگ دینے والے تھے آپ کی وجہ سے انہوں نے ہم سے بات نہیں کی کیپٹن شیل نے کہا مگر امران ہموش رہا اس کا کام یہی ہے کسی دن چیف کا اس پر کہہ ٹوٹے گا تب اسے پتا چلے گا تنویر نے دل کی بھڑاس نکال لی مگر امران پھر بھی ہموش رہا پلیز امران صاحب آپ چیف سے معافی مانگ لے بریفنگ کے دوران آپ ہموش بیٹھی گا چیف کی ناراض گی واقع کسی بھی جناب کے لیے حطرناک ثابت ہو سکتی ہے صدیقی نے کہا جولیہ تم چیف سے بات کرو امران صاحب کی طرف سے ہم چیف سے معافی مانگ لیں گے صالحہ نے کہا ہاں جولیہ اب مجھے یقین ہے امران صاحب ہموش رہیں گے کراستی نے کہا بولو امران کیا آپ ہموش رہو گے تم جولیہ نے امران سے محاطب ہو کر کہا تم تین بار ہاں کرو پھر بول دی رہنا میں میں سارے زندگی حاموش پیٹھا سنتا رہوں گا امران نے موں سے ہاتھ اٹھا کر کہا تو ان صاحب نے ہون بیچ لیے تم تو باز نہیں آوگے جولیہ نے اسے گھور کر کہا چیف نے مجھے حاموش رہنے کے لیے کہا ہے امران نے کہا اور یہ تم حاموش ہوئے ہو جولیہ نے جھلا کر کہا ہاں کیا میں تم میں سے کسی نے میری آواز سنی ہے دیکھ لو میں بلکہ حاموش پیٹھا ہوں امران نے کہا اگر امران صاحب اسی طرح بولتے رہے تو چیف ہم اسے کوئی بات نہیں کریں گے تنویر نے کہا تو ٹھیک ہے تب مجھے مجھ پوراں چیف کے حکم پر عمل کرنا پڑے گا امران میں ڈپٹی چیف ہونے کے ناتے تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اٹھ کر میٹنگ روم سے باہر چلے جاؤ اب یوری اس وقت جولیہ نے ہشک لہچے میں کہا تو اس کی بات سن کر تنویر کے آنکوں میں چمک آ گئے تم چلو گی میرے ساتھ امران نے کہا شاٹ اپ جاؤ یہاں سے جولیہ نے اسی لے لہچے میں کہا ارے ارے غصہ کیوں کر رہی ہو میں نے کیا کیا ہے امران نے بکلانے کے ادھاکاری کرتے ہوئے کہا اٹھو فوراں اٹھو جولیہ نے اسی لے لہچے میں کہا تو امران اٹھ کھڑا ہوا فلیز امران صاحب کیپٹن شکیل نے کہا تو امران دوبارہ کچھ سی پر دھم سے بیٹھ گیا تم پھر بیٹھ گئے ہو جولیہ گرائی وہ کیپٹن شکیل نے پلیز کہا تھا امران نے مصمی سے لہچے میں کہا میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں اٹھ کر ہوتھی باہر چلے جاؤ ورنہ میرے حکم پر کیپٹن شکیل اور یہ سب تمہیں یہاں سے اٹھا کر باہر پھینگ دیں گے جولیہ نے سخت لہچے میں کہا تو مجھے دھمکی دے رہی ہو اچانک امران نے سنجیدہ ہو کر جولیہ کے گورتے ہوئے کہا میں صرف دھمکی نہیں دے رہی جو کہتی ہوں اس پر عمل کرنا جانتی ہوں جولیہ نے گرا کر کہا امران صاحب پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں چیف نے ہم یہاں کسی ہاں مشن پر بھیجنے کیلئے بلائے ہے جب تک آپ باہر نہیں جائیں گے چیف ہمیں بریفنگ نہیں دیں گے سب دنے محول دلہ ہوتے دے کر بیٹ بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو تم سب یہی چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں امران نے انہیں گور کر کہا ہم نہیں چاہتے مگر یہ چیف کا حکم ہے اور چیف کا حکم ماننا ہمارا فرض ہے کہ میں شیل نے کہا اوکے میں باہر جا رہا ہوں اور اپنے چیف سے کہہ دینا کہ اب امران یہاں کبھی نہیں آئے گا اس کی سیکرٹ سرویسوں سے ہی مبارک ہو مجھے بھی ہامہ کسی کو اپنا دمچھلا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنا چیف کے لئے کام کروں گا اور نہ ہی آج کے بعد تم مجھے دیکھو گے آج سے میرے اور تمہارے راستے الگ الگ ہیں اور جولیا حاصل طور پر تم بھی سن لو آج کے بعد تم اپنے سیکرٹ سرویس کو ہوتھی لیڈ کرنا اس کے بعد نہ تم مجھے جانتی ہو نہ میں تمہیں جانتا ہوں گوڑ بھائے امران نے تیز لہجے میں کہا وہ ایک جھٹکے سے اٹھا پھر تیز سے چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا امران کی باتیں سن گے سیکرٹ سرویس کے میں امران جسے سکتے مرائے گئے تھے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ امران ان سے ایسی کوئی بات کر سکتا ہے امران کی بات سکت کر جولیا نے ہونٹ بینچ لیے تو اس کے آنکھوں میں نمی آگئی تھی جبکہ امران کا جواب سن کر دنویر کا چہرہ کھل اٹھا تھا اور اس کے آنکھوں میں بے پناہ جمک آگئی تھی جیسے امران نے ان سے الگ ہونے کا فیصلہ کر کے اسے دہنی اور دلی سکون پہنچایا ہو ایسا سکون جسے اس کی رگ رگ میں خوشی کی لہریں دوڑ گئی ہوں غلط ہوا ہے یہ سب بہت غلط امران صاحب کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا کراسٹی نے تاثر پر لہجے میں کہا اسی لئے کہتے ہیں کہ ہر وقت کا مزاق اچھا نہیں ہوتا بادو کا چھوٹا سا مزاق کسی بڑے مصیبت کا باعث بن جاتا ہے سالحہ نے کہا اب کیا ہوگا کیا واقعی امران صاحب ہمارے ساتھ کام نہیں کریں گے ہاور نے پریشانی کے عالم میں کہا تو کیا ہوا کہ امران کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے میں تو کہتا ہوں اچھا ہوا جو امران ہوتی یہاں سے اٹھ کر چلا گیا میرا بس چلتا تو میں سچ مجھ سے اٹھا کر باہر بھینگ دیتا کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہم سیکرٹ سرویس کے امران ہیں ہم سب کچھ امران کے بغیر بھی کر سکتے ہیں تنویر نے موقع ملتے ہی تندو تیز لہجے میں کہا شاٹ اپ تنویر اب تم بھی حاموش ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں باہر نکال دوں گی جولیا نے اسے گھرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو تنویر نے بے احتیار ہون بیچ لے میس جولیا آپ چیف سے بات کریں امران صاحب جا چکے ہیں اب چیف یقینا ہمیں بریفنگ دے دیں گے چوہان نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلاد اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر کا بڈن پریش کیا تو ٹرانس میٹر جھاگ اٹھا اسے ٹو ٹو کی آواز سنائی دینے لگی چیف جولیا بول رہی ہوں جولیا نے ہوت کو سنبھال دے ہوئے کہا امران جلا گیا ہے ایکس ٹو نے کرخ لہجے میں کہا یس چیف جولیا نے قدرے دیمی آواز میں کہا اوکے اب سنو ایکس ٹو نے کہا پھر میٹنگ ہار میں ایکس ٹو کی آواز گونچنے لگے اور وہ سب ہموشی سے ایکس ٹو کی بریفنگ سننے لگے